صورت المائدہ آیت نمبر انتیس انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان یہ کہ تبوہ تو پلٹے بی اسمی سات میرے گناہ کے و اسمی کا اور اپنے گناہ کے فتکونا پھر تو ہو جائے من سے اصحابی ساتیوں میں سے انناری آگ کے وزالی کا یہ جزاؤ بدلہ ہے عزوالمین ظالموں کا یعنی نہق قتل کرنے والی کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اسے اس جرم کے عوض جہنم میں ڈالا جائے بلکہ اس کے ساتھ مقتول کی گناہ بھی اس کے خاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں چنانچہ سیدین ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبزستی لائے جائے پھر کسی شخص کی تلوار میں یہ گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں نیس کہیں حدیث میں سراحت سے مذکور ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی تو یہاں اس کو جو ان کا بھائی عبیل ہے قبیل کو ذہنی طور پر alert کر رہے کہ جو آپ گناہ کرنے جا رہے اس کا نقصان کیا ہے یعنی میرا گناہ یعنی جو مجھ اس صورت میں ہوتا ہے جب میں تجھے بھی قتل کرنے کے لئے در پہ ہوتا جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا یا یہ کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن ظالم کو لائے جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے تو اسے منٹلی طور پر جذباتی طور پر ہلا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھکانہ بنائے میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا تو جذا پائے میرے گناہ کی بھی اور اپنے گناہ کی یعنی میں روک رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ اس میں پیچھے کیا ہے کہ نیت نہیں تھی متقی کی قربانی قبول ہوتی ہے اور آپ نے ناکس مال اللہ کی ہاں رکھ دیا ایک آپ کو سریلی روایت میں بارہا عورتوں کا ملے گا لڑکیوں کا ملے گا نکاح کا ملے گا لیکن وہ اسرائیلی روایات ہے علماء کے نزدیک اس پہ جو تحقیق ہوتی ہے جو قرآن پہ آئے دن تفاصیریں لکھی جاتی ہیں اور ان کی نزدیک ہے کہ انہوں نے قربانی کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے تو وہاں کوئی قربانی کی تو بات ہی نہیں تھی وہاں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بہترین بچڑا رکھا عابیل نے اور قبیل نے گندم کا ناکس مال وہاں پہ رکھا جس کی وجہ سے پھر حسد سبب بنا اور یہ واقعہ پھر آگے تک جا رہا ہے